سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی نالی ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو گزبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو انتہائی معلوماتی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دورانے سروز وفات پانے والے ملازمین کو ملنے والی مراد کے سسلے میں یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے دوہزار سترہ میں یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اور اب تک یہی نوٹیفکیشن چال رہا ہے اس نوٹیفکیشن کا سبجیکٹ ہے فائننشل اسسٹنس تو دی فیملی آف ای سیول سرونٹ ہو ڈائز وائل انہ سروس دورانے سروز وفات پانے والے سرکاری ملازم کی فیملی کو ملنے والی بینیفیٹس میں سے پہلا بینیفیٹ ہے لمسم گرانٹ ایسا کہ سکرین پر کوئی ایک چارٹ نظر آ رہا ہے جس میں سکیل لکھا ہوا اور اس کے سامنے ملنے والی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے جو لمسم سرکاری ملازم کی فیملی کو ملے گی دوسرے نمبر پر ملنے والا بینیفیٹ ہے پینشن اور سیلری یعنی جو ملازم دورانے سروز وفات پا جاتا ہے جب تک اس کی سروز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اسی طرح سیلری ملتی رہے گی اور اس میں سالانہ اضافہ بھی لگتا رہے گا اور ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد فیملی کو پینشن ملنا سٹارٹ ہو جائے گی نمبر تھری اکومنڈیشن یعنی اگر کسی سرکاری ملازم کی فیملی کو سرکاری رائش ملی ہوئی ہے تو ڈیت کی صورت میں وہ رائش سرکاری ملازم کی فیملی سے واپس نہیں لی جائے گی جب تک کہ اس ملازم کی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری نہیں ہوتی سرکاری ملازم کی بچوں کو جس طرح سروز کے دوران سکالرشپ ملتے ہیں اسی طرح آفٹر ڈیت بھی وہ سکالرشپ آویل کر سکیں گے افات پارنے والے سرکاری ملازم کے بچوں میں سے کسی بچے کو گریڈ ون سے گریڈ الیون تک رول سیونٹین اے کے تحت جوب بھی دی جائے گی نمبر سکس میریج گرانٹ نمبر سیون ہیلت نمبر ایٹ نومینیشن آف این آفیسر ایز کانسلر یعنی ایک آفیسر نومینیٹ کیا جائے گا جو فوت ہونے والے سرکاری ملازم کی فیملی کو مکمل گائیڈنس فراہم کرے گا نمبر نائن جنرل پرویڈنٹ فنڈ جو کہ سرکاری ملازم کی فیملی کو اسی وقت پے کر دیا جائے گا نمبر ٹین منتلی بینی وولنٹ گرانٹ نمبر الیون گروپ انشورنس نمبر ٹویل پری ریکوزیڈ فار فیسیلیٹیشن آف فیملی آف ڈیسیزڈ سیول سرونٹ ناظرین مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ